بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تو میر چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لئے بناوں گی کھیر جو کہ ایک روایتی میٹھا ہے ہر گھر میں بنتا ہے اور سب لوگ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں ہر ایک کا بنانے کا ایک اپنا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں تو آپ اس کے سب سے پہلے انگریڈنٹس نوٹ کر لیجئے میں نے اس کے لئے لیا ہے 2 لیٹر ملک 2 کلو یا 2 لیٹر دودھ لیا ہے یہ فل کریم ملک ہے اس کے بعد میں نے ایک مہیرین کپ چاول لیے تقریباً چائے کا جو چھوٹا کپ ہوتا ہے وہ چاول لیے اور ان کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا پھر میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ سے تھوڑی زیادہ چینی لی ہے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس میں جائیں گی 3 الائچیاں اگر آپ ثابت الائچی پسن نہیں کرتے تو اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاورڈر یوز کر سکتے ہیں یہ ڈرائی فروٹ ہے جو ہم بعد میں گارنشنگ کے لیے ڈالیں گے اور یہ ہے روکیوڑا ٹھیک ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کریں گے چاولوں کو بوائل اس کے لیے میں نے ایک پین میں دو کپ پانی لیا تھا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اس میں میں نے سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں ڈالایا جب یہ پانی بوائل ہو گیا تو جو چاول ہم نے بھگو کے رکھے تھے ان میں سے پانی گرا کے تو یہ میں نے چاول اس کے اندر ڈال دیئے چاول اندر ڈال کر اس کو ہم تقریباً دس منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ یہ چاول جو ہیں یہ بوائل ہو کر اچھی طرح سے گل کے نرم ہو جائیں گے اور یہ جو اس میں پانی ہے یہ سارا چاول اس کو سوٹ کر لیں گے دس منٹ تک میں نے اس کو میڈیوم تو سلو ہیٹ پر بوائل کیا ہے چاولوں کو یہ دیکھئے یہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اور پانی بھی ان کے اندر سے مکمل طور پر ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم ایک میشر کے ساتھ ان کو تھوڑا تھوڑا سا یوں میش کر لیں گے تھوڑا توڑ لیں گے چاولوں کو اس طرح سے ان کو ہم تھوڑا تھوڑا توڑنے کے بار بس ان کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اب ہم دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے دیکھئے یہ ایک دیکھچا لیا آپ ہم نے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ دو لیٹر دودھ جو ہم نے فل کریم دودھ لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے یہ تین سے چار الائچیاں اور ڈال کر ہم اس کو بوائل کریں گے دیکھئے دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم کریں گے چولے کو سلو بلکل سلو کر کے جو ہم نے چاول بوائل کر کے رکھے تھے وہ ہم نکال کے اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے تمام چاول ہم اس کے اندر ڈال دیں گے like this اس کے بعد ہم اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں گے اور تمام چاولوں کو اندر مکس کریں گے اگر آپ کو فیل ہو کہ چمچ کے ساتھ چاول اندر ٹھیک سے مکس نہیں ہی ہو رہے تو آپ اس میں تھوڑی دیر کے لیے ہینڈ بیٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں ہینڈ بیٹر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا یوں مکس کریں تو بلکل بھی ایک چھوٹا سا پیس بھی باقی نہیں رہے گا اور یہ اچھی طرح سے سارے چاول دودھ میں مکس ہو جائیں گے اب ہم اس کو ایک تیز آنچ پہ ایک دفعہ بوائل آنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کریں گے آنچ سلو میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پہ ہم اس کو آہستہ آہستہ پکنے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے یہ گریجولی چاول اس میں مکس ہوتے جائیں گے اور دودھ جو ہے وہ گاڑا ہوتا چلا جائے گا یہ دیکھئے تیز آنچ پہ اس کو بوائل آ رہا ہے یہ آپ کو سائیڈوں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے بوائل آ رہا ہے اب دیسے ہی اس کو بوائل آئے گا ہم اس کو سلو ہیٹ پہ لے جائیں گے اور سلو ہیٹ پہ اس کو ہم پکنے دیں گے یہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پہ پکتے ہوئے اور دیکھئے اب اس کی تھوڑی سی یہ تھک ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کو مزید پکنا چاہیے چلیں اس کو تھوڑی دیر اور پکاتے ہیں ہیٹ کو ہم نے مزید پندرہ منٹ تک پکایا اور اب یہ پہلے سے کافی تھک ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو چینی رکھی تھی ہم نے ہاف کپ سے تھوڑی سی زیادہ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو چینی کا کونٹٹی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر فیملی کا چینی کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے چلیں اب ہم اس میں چینی ایڈ کر دیئے چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دس منٹ تک مزید پکائیں گے اور پھر اس کی دیکھیں گے کہ کیا حالت ہوتی ہے ہم نے کھیر کو مزید دس منٹ تک پکایا چینی ڈالنے کے بعد اور اب اس کی دیکھئے یہ بلکل پرفیکٹ ٹھک ہو گئی ہے جتنی ہم نے رکھنی تھی یہ اب ہم اس میں ڈالیں گے کیوڑا ایسنس ہاف تی سپون اس سے زیادہ نہیں ہاف تی سپون ہم اس میں کیوڑا ایسنس ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے تاکہ اس میں اچھی طرح سے میکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم کر دیں گے اس کا فلیم آف چلیں جی کھیر بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکالتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ سرپ کر دی ہے میں نے مزیدار سی کھیر ایک خوبصورت سی ڈش میں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی میرے چینل کو کائنڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی ڈش کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ